اسلام علیکم گائز میں ہوں حمزہ گلزار اور ویلکم کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا اس نیو ویڈیو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا وینڈوز انسٹال کرنے کا سب سے آسان طریقہ وہ طریقہ جس کو جان کر اے بی سی پڑھنے والا بچہ بھی اپنے کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹاپ میں وینڈوز انسٹال کر سکے گا گائز اگر آپ لوگ یوڈیو پر سرچ کریں کہ ہاؤ ٹو انسٹال وینڈوز تو آپ لوگوں کے سامنے ہزاروں ویڈیوز کی لسٹ آ جائے گی جس میں آپ لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے کمپیوٹر یا پھر اپنے لیپ ٹاپ میں وینڈوز انسٹال کیسے کرتے ہیں ان ہزار ویڈیوز میں اور اس ویڈیو میں بہت زیادہ فرق ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سب سے آسان طریقہ جو کہ اس وقت انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے وہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا جس کی مدد سے آپ لوگ ایزی لی اپنے کمپیوٹر یا پھر اپنے لیپ ٹاپ میں وینڈوز انسٹال کر سکیں گے تو آپ لوگوں نے وینڈوز انسٹالیشن کے اس سٹیپ پر سٹیپ گائیڈ کو فالو کرنا ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیشار ہے جسے آپ لوگ سالو نہیں کر پا رہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ پراپر طریقے سے حل کر سکوں تو چلیئے بینہ ٹائمز آیا کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر میں دو طرح سے وینڈوز انسٹال کر سکتے ہیں بوٹ کے ذریعے اور انسٹالیشن کے ذریعے بوٹ کے ذریعے وینڈوز کو کیسے انسٹال کرتے ہیں وہ میں آرہی اپنے چینل پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا دوسرا طریقہ ہے انسٹالیشن کے ذریعے جو کہ سب سے آسان طریقہ ہے جو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں اکسپلین کروں گا وینڈوز کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس وینڈوز کی سیڈی ہونا ضروری ہے اگر آپ لوگوں کے پاس وینڈوز کی سیڈی موجود نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے قریب بھی کمپیوٹر شاپ سے اس کو بائے کر سکتے ہیں تیس یا پھر پچاس روپے میں آپ لوگوں کو یہ مل جائے گی آپ لوگوں کو صرف ایک مرتبہ اس کو بائے کرنا ہے اور پھر جتنی مرتبہ مرضی آپ لوگ اپنے کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹاپ میں اسے انسٹال کر سکتے ہیں سیڈی کے علاوہ آپ لوگ یو ایس بی کے ذریعے بھی اپنے کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹاپ میں وینڈوز انسٹال کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ میں انشاءاللہ جلد ہی اپنے چینل پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو خیلے جس بھی وینڈو کی آپ لوگوں کے پاس سیڈی آویلیبل ہے چاہے وہ وینڈوز 7 کی ہے یا 10 کی ہے یا 8 کی ہے آپ لوگوں نے اپنے لیپ ٹاپ یا پھر کمپیوٹر میں انسٹ کرنی ہے تو خیلے سیڈی انسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں نے مائی کمپیوٹر میں جانے مائی کمپیوٹر میں جانے کے بعد آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی سیڈی یہاں پر شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ لوگوں نے اس پر ڈبل کلک کرنے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یا اس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے کمپیوٹر میں آپ لوگوں کو یہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے اگر آپ لوگ یہاں تک نہیں آسکتے تو آپ لوگ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ لوگ بوٹ کے ذریعے ونڈوز کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں فرام کر دوں گا تو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کی جو ونڈو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے یہاں پر انسٹال نو کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے می کمپیوٹر میں آنا ہے می کمپیوٹر میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے سی ڈی پر ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یس کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ایک سکرین شو ہوگی اس سکرین پر آپ لوگوں کو انسٹال نہ ہو کا بٹن ملے گا آپ لوگوں نے اس کو پریس کرنے پریس کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ونڈو انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ سب سے آسان طریقہ جو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو آپ لوگ اگر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو آپ لوگوں نے پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دینے اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر کچھ کاپی ہو رہی ہے تمپریری فائلز آپ لوگوں کو یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کرنا ہوگا جب تک کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تو جب تک یہ کاپی ہوتی ہے فائلز تب تک میں آپ لوگوں کو کچھ ضروری باتیں بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کے کمپیوٹر میں پہلے ونڈو انسٹال تھی اور وہ ٹھیک چل رہی تھی لیکن ابھی جو آپ نیو ونڈو انسٹال کر رہے ہیں وہ آپ سے انسٹال نہیں ہو پا رہی آپ لوگ بلکل ٹھیک انسٹال کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ انسٹال نہیں ہو رہی تو ہنڈرٹ پرسینٹ شور ہے کہ آپ لوگوں کی جو سی ڈی جو آپ لوگ بائے کر کے لے کر آئے ہیں وہ کرپٹ ہوگی آپ لوگوں نے دوسری کوئی سی ڈی بائے کرنی ہے اگر پھر بھی نہیں ہو رہی تو وہ بھی کرپٹ ہوگی تو اس میں کوئی اور ایشو نہیں آتا اگر آپ لوگوں کی پہلی ونڈو کام کر رہی تھی تو guys temporary files copy ہونے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی سکرین آئے گی آپ لوگوں نے یہاں پر اوپر انگلیس language انگلیس select کرنی ہے اس کے نیچے diamond currency format آپ لوگ اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next کے بٹن پر click کر دینا ہے next کے بٹن پر click کریں گے تو دوبارہ سے install now کے بٹن کا option آئے گا آپ لوگوں نے اس پر click کرنے ہیں اس پر click کریں گے تو loading ہوگی and نیچے setup is starting کا option آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے windows setup کا option آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ اپنی مرضی سے ان دو options میں سے ایک option select کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ 32 bit install کرنا چاہتے ہیں تو 32 select کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ 64 select کرنا چاہتے ہیں تو 64 select کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ 64 install کریں اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس 64 جو bit ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہ کرے مثلا کہ کبھی lag ہو جائے یا پھر loading لگ جائے یا پھر آپ کا system ہے جو وہ slow ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگ 32 bit اپنے system میں install کر سکتے ہیں اس 32 bit سے آپ لوگ کا system ہے جو وہ بہت smooth لی چلے گا تو میں یہاں پر first option کو select کرتا ہوں and اس کے بعد next کے button پر click کرتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں کو microsoft کا license agreement آپ لوگوں کو show ہوگا آپ لوگوں نے accept کرنا ہے license کی teams and condition کو اور اس کے بعد next کے button پر دوبارہ سے click کر دینا ہے next کے button پر دوبارہ سے click کریں گے تو دو options آپ کے سامنے آ جائیں گے upgrade کا اور custom کا آپ لوگوں نے custom کے button پر click کرنا ہے custom کے button پر click کریں گے تو آپ لوگوں کی جتنی بھی computer کی hardix ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پر show ہوں گی hardix میں اس لئے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کو easily طور پر سمجھا جائے بایدہ بے ان کو آپ لوگ partition بھی بول سکتے ہیں تو گئیز یہاں سے آپ لوگوں نے system file کو select کرنے and اس کو select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر format کے button پر click کر دینا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جو system file ہے آپ لوگوں نے اسی میں اپنی window کو install کرنا ہے کیونکہ system file آپ لوگوں کے computer کی local disk سی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ اپنی windows کو ہمیشہ install کرتے ہیں تو یہاں پر system کو select کرنا ہے اس کو format کرنا ہے format کرنے کے بعد آپ لوگوں نے next کے button پر click کر دینا ہے next کے button پر click کریں گے تو سب سے پہلے copying windows file ہوگی اس کے بعد یہ تمام جو installation future installing update وغیرہ یہ complete ہوں گی تو یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ percentage بھی یہاں پر دکھائی دے گی تو آپ لوگوں کو جیسے ہی یہ 100% مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آگے آپ لوگوں نے کون سا setup کرنا ہے تو گئی اس کے بعد آپ لوگوں کا PCI جو وہ restart ہوگا آپ لوگوں نے یہاں پر تھوڑا سا wait کرنا ہے تو گئی اس ساری installation ہونے کے بعد آپ لوگوں کا PCI جو وہ دوبارہ سے ایک مرتبہ restart ہوگا تو آپ لوگوں نے کوئی بھی press کوئی بھی any key کا آپ لوگوں کو کہا جائے آپ لوگوں نے وہ press نہیں کرنا اور یہاں پر آپ لوگوں کو loading پر تھوڑا سا wait کرنا پڑ سکتا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر تھوڑا سا wait کرنا ہے تو گئی یہاں پر آ کر آپ لوگوں کو personalize میں آپ لوگوں کو اپنے PC کا name ہے جو وہ رکھنا پڑے گا یہاں پر آپ لوگ کوئی بھی name رکھ سکتے ہیں next کے button پر click کرنے کے بعد آپ سے wifi سے connect کرنے کو بولے گا آپ لوگ اسے connect to a wireless network later کے button پر یہاں پر نیچے آپ لوگوں کو دکھائی دے گا آپ لوگ اس پر click کریں اگر آپ لوگ connect کرنا چاہ رہے ہیں تو connect کر لیں میں یہاں پر later پر click کرتا ہوں and اس کے بعد customize اور use express setting پر دو option یہاں پر آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں آپ لوگوں نے use express setting پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو اپنا username رکھنا پڑے گا username آپ لوگ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اپنا نام ہی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں تو گئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری laptop میں finally ہماری windows install ہو چکی ہے اور یہ جو طریقہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس سے آسان طریقہ آپ لوگوں کو کوئی بھی دکھا نہیں سکتا تو اگر آپ لوگوں ابھی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو like اور share لازمی کر دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کر دیجئے گا اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو icon ہوتے ہیں جیسے my computer کا my network کا my document کا وہ کیسے لے کر آنے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے right click کرنا ہے اور اس کے بعد personalize میں چلے جانے ہیں personalize میں جانے کے بعد third second number پر آپ لوگوں کو سینٹر میں مل جائے گا change desktop icons کا اس پر click کریں اور ان تمام mask کو tick کر دیں tick کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply نیچے apply کے button پر click کرنا ہے اور آپ لوگوں کے جو icon ہے my computer کا اور network کا وغیرہ وہ آپ لوگوں کے home page پر آ جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی